موسیقی ہو نہ دکھا تو نہ دکھا تو ترد دنیا کا میرا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ سائم بھائی کی بیماری تو صرف ایک بہانہ تھی دس دن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلالیا اور اب اور کیسے یہ پانچ مہینی بھی گزر گئے اللہ تم سب کو سبر دے وقت کسی کے لئے نہیں رکھتا کیسے سبر آیا آپا ابھی تو یہ یقینی آرہا کہ سائم بھائی ہم میں نہیں رہے وہ سمن بھابی اور گھڑیا کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ کے چلے گئے میں نے سمن کو اس گھر میں ہمیشہ ہستے مسکراتے دیکھا تھا اور آج اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی صحیح کا آپ نے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی یہ وقت نہ دکھائے کسی بیہاتہ عورت کے سر سے کبھی صحاق کی چادر نہ اترے کسی بچی کا باپ کبھی جدا نہ ہو اور کسی بہن کا بھائی کبھی دور نہ ہو یہ جدائی کا درد بھی بہت دردناک ہوتا ہے اب کیا کریں گی یہ ماں بیٹی اکیلی گڑیا تو ابھی بہت ہی چھوٹی ہے اور اتنی اس عمر میں اس نے زندگی کا اتنا بڑا دکھ دیکھ لیا یہ یتیمی اور بیبگی کا درد بہت دردناک ہوتا ہے اور بیچاری سمن تو شروع سے ہی ماں باپ کے سائے سے محروم رہی ہے اور آج شوہر کا سائے بھی سر سے اٹھ گیا کتنی بڑی زندگی کیسے گزارے گی اکیلے اکیلی کیوں کیا ہم مر گئے جو ہی اکیلی رہیں گی یہ مالے ساتھ ہوں گی یہ سون بھابی رات ٹھیک کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی تھے وہ میرے میرا بازو چتنا آپ کو ان کے جانے کا دکھ ہے اتنا مجھے بھی ہے بھائی کے جانے کے بعد آپ خود کو اکیلہ یا بے سہرہ ماں سبجھے گا خالد برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں آپ کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے جسی یہ پانچ مہینے ہم ساتھ رہیں جسی طرح ہم ساری زندگی بھی ساتھ رہیں گے بھاوی آپ کو کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی کفالت کروں گا آج سے رہات کو آپ اپنی چھوٹی بہن سمجھیں آپ اور کھڑیا ہاتھ سے دونوں میری ذمہ داری ہیں رونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بھاوی باجی آپ محلے میں سب کو بتا دیں کہ بھاوی کے لئے کوئی پریشان نہ ہو میں ابھی زندہ ہوں ٹھیک ہے خالد بھائی آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں کیا آپ کی بھاوی کو اب کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی بس بھاوی چھپ کر جائیں رونے سے جانے والے کی روح کو بہت تکلیف ہوتی ہے میں اپنے جیتے جی آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا آپ کو اور کھڑیا کو زمانے کی سرد کرم ہواوں سے بچا کر رکھوں گا کھڑیا ایدھر آؤ چاچو کے پاس آؤ چاچو آپ کے ساتھ ہیں بیٹا آپ کے لئے دھیر سارے کلونے لائیں گے آپ کو خود سکول چھوڑنے جائیں گے آپ کو چوکلیٹس پسند ہیں؟ چاچو آپ کے لئے چوکلیٹس بھی لائیں گے بس آپ نے پریشان نہیں ہونا بلکل نہیں رونا چاچو آپ کے ساتھ موسیقی 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 حسن نائف موسیقی بھائی رہات جلدی آؤ راہت کیا ہو گیا خالد میں سمن بھابی کی طرف تھی اور اس سے کچھ عورتیں آئی ہیں میں انہی کے پاس بیٹھی تھی اچھے یہ سائرہ سمان اٹھاؤ اور فوراں کچھن میں دی جاؤ چل یہ اتنا سارا سالت صاحب کیوں لے آئے آپ دالوں اور مسالوں میں فوراں کیڑا لگ جاتے ہیں ہر بار آپ یہی حرکت کرتے ہیں اور اچھا خاصا سامان کیڑا لگنے کی وجہ سے پھکنا پڑ جاتے ہیں ارے اس بار ایسا نہیں ہوگا ارے کیسے نہیں ہوگا یہ سامان دیکھ رہے ہیں تین چاہ مہینے پہلے سے تو ختم نہیں ہونے والا دن کا کھانا آپ آفیس میں کھا لیتے رات کو میلے کچھ لے آتے کھانا کیا صرف ہوتا ہے ناشتہ تو پہ یہ سب کہا جائے گا تم سارے تھیلوں میں سے تھوڑا تھوڑا سامان الگ کر کے اسے پیپ کرتے ہیں اور جو خراب سامان ہے نا وہ سمن والے تھیلے میں ڈابتے ہیں چلو جلدی پہ کیسی کیا جلدی ہے تم بھی نہ رہت کبھی اپنی اکل استعمال مت کبھی جب وہ دو عورتیں دیکھیں گی تو ہمارے اس عمل کی گوا تو ہوں گی نا نہیں تو کسے پتا کیا ملکتلی کتنا کر رہے ہیں چلو جلدی کرو وانا وہ عورتیں چلی جائیں گے چلو چلو اوکی گیلو 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 جو گیلو ہلو اسلام علیکم سنوبر کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم یہ بتاؤ کہ سمن کیسی ہے میں تو جب بھی اس سے بات کرتی ہوں وہ زارو کتار رونے لگ جاتی ہاں بیچاری بس روتی ہی رہتی ہے ابھی دو دن سے تو میں ان کو اپنی طرف لے کر آگئی تھی کری زد کر کے اپنے گھر گئی ہے کہتی ہیں اپنے کمرے میں انہیں سائن بھائی کی یادیں آتی ہیں تو وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی چلو اچھا ہے ایک ہی دیوار کے فاصلے پر تو گھر ہے پلیز بھابی سمن بھابی کا خیال رکھنا بھائی تو اسے دروازے تک نہیں جانے دیتے تھی یقین ہی نہیں آتا کہ میرا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا کھائے برکل ٹھیک کہا تم نے خالد کو بھی یقین نہیں آتا چپکے چپکے روتے رہتے ابھی دیکھو مہینے بھائی کا راشن لے کر آگئے خالد سمن بھابی اور گڑیا کے لئے تاکہ سمن بھابی کو گھر کے باہر نہ جانا پڑے کاش کاش کے آنکے زینت کی طبیعت خراب نہ ہوتے تمہیں اپنے بھائی کا آکر مو تو دیکھ لیتے زندگی پر یہ دکھ تو نہ رہتا کہ میں آخری بار اپنے بھائی کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو بس یوں سمجھو کہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا ورنہ ایک دم تمہاری ساز کی ٹام فریکچر تو نہ ہوتی ہاں چاہی ٹھیک کہہ رہی ہو تو تمہاری ساز کی طبیت سمل جائے تو تم چکر لگا لینا اور سمن بھابی سے بھی من لینا ہاں بھابی ارادہ تو یہ ہی ہے سنوپر اب تم سمن بھابی اور گڑیا کی طرف سے بلکل پریشان مت ہونا میں ابھی وہاں پہ جا کے تم سلکی بات کرواتی ہوں اب یہ دیکھو کہ سارا سامان خالد ابھی تھوڑی دیر پہلے لے کر آئے تم سے بات کرنے کے بعد یہ سامان میں ان کو دینے جاؤں گی بھابی خالد سے کہنا کہ سمن کا بہت خیار رکھ اسے جس بھی چیز کی ضرورت ہو اسے فوراں لا کر دے میں ہر مہینے ان کے لئے پیسے بجوا دیا کروں گی نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں تو پتہ یہ خالد نے خود سمن بھابی اور گڑیا کی ذمہ داری اٹھائی ہے اب تم سے پیسے لیتے ہوئے اچھے لگیں گے بھابی خالد بچارہ اکیلا کیسے کرے گا سب کچھ اچھا ہے کہ ہم سب مل جل کر ان کی ضروریات کا خیار رکھیں اب خالد تو نہیں مانیں گے لیکن جیسے تمہیں مناسب لگے اچھا سنو بھر میں سامان دینے سامان بھابی کی طرف جاری ہوں تم سے پھر بات ہوتی ہے ٹھیک ہے پلیز وہاں جا کر میری بات ضرور کروائیے گا ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی یا اللہ صبح سے یہ وقت ہو گیا اس کا بخار ہی نہیں اتر رہا گڑیاں 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 خالقائی راہن دوازہ کھولو راہت راہت گڑیاں کو بہت تیز بخار ہے مجھے اس کو ڈاکٹر کی پاس لے کے جانا ہے اس وقت اس کو بخار کو کوئی شربت پلاتے گھر میں کچھ تو ہوگا میرے پاس جتنی بھی دوائیاں تھی میں نے ساری دے دی تھنڈے بانی کی پٹیاں بھی رکھی لیکن اس کا بخار نہیں اتر رہا وہ بے ہوش ہو گئی ہے اب میں اس وقت کو اٹھاؤں گی تو مجھ پہ گستہ کریں گے پورا دن فیکٹری سے تھک کر آتے آپ اسے کریں آپ صبح آئے گا سمت کو اسے سمت کو راہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میری بچی کو بچا لو اپنے شوہر کے بعد میں اپنی بچی کو نہیں گھو سکتی اسے سمت کرو اچھا اچھا میں خالد کو بولتی ہوں آپ بھی نہ سمت بھا بھی نہ وقت دیکھتی ہے نہ حالات رکے میں لے کر آتی ہوں ساری مسیبتیں میری لیے تو رہ گئی ہیں سارا دین آفیس کی فیکٹری کی چک چک اور جب گھر آؤ تو یہاں بھی سکون نہیں ہے اب کیا کروں وہ رو رہی ہے نا تو دن بھر یاد نہیں تھا کیا کہ بچی کو بخار ہے دن میں ڈاکٹر کو دکھالاتی مگر نہیں جی ہمیں جو تنگ کرنا تھا اب نہیں جائیں گے تو رونا پیٹا ڈال دے گی چار لوگ سنیں گے تو بنی بنا عزت بٹی ہونا جائے گی سائم بھائی کیا چلے گا ساری مسیبتیں میرے سر چھوڑ گئے چلو ساری مسیبتیں میرے ساری اور سمن دن کیسے گزر رہے ہیں سب ٹھیک تو ہے نا اور کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا کوئی کام ہو تو بتانا ہمیں بس گزر ہی رہے ہیں ارے ہمارے ہوتے میں کیسے پریشانی ہو سکتی ہے چائے پیچھے پلیس بہو شکریہ گڑیا یہ لو بٹا چلی اسے دھوٹ پی لو ماشاءاللہ گڑیا کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے اے خالا آپ رات میں دیکھتیں اس کو اتنا تیز بکار تھا اسے آب میں جل رہی تھی بچی وہ تو اچھا ہی ہوا کہ سمن بھابی نے آکے ہمیں بتا دیا اور خالد فوراں ہسپٹل لے کے گئے انہ تو گڑیا کی حالات دیکھیں میں خود بھی بہت ڈر گئی تھی میں تو کہتے ہوں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تم اور خالد بھائی دونوں سمن کے ساتھ ہو ورنہ دونوں ماں بیٹی پتہ نہیں کیا کرتی بس خالہ جس طرح میں گود میں لے کر گاڑھی میں بیٹھی ہوں گڑیا کو لے کر اور اسی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہوں میرا تو پازو ابھی تک درٹ کر رہا ہے گڑیا بیٹا چلی اسے دودھ پی لو میں آپ کو دوا دیتی ہوں اچھا آپ لوگ باتیں کیجئے میں ذرا خالد کو چائے دے کر آتی ہوں گڑیا کی پریشانی میں میں تو گھر ہی بھول بیٹھی ہوں ویسے سمن رہت اور خالد تمہارا کتنا کرتے ہیں نا جی بہت خیال رکھتے ہیں میرا آج کل ایسے رشتہ دار ملتے گا ہیں بہت خیال رہت کینو کا جوس بہت مجھے گا بنایا ہے سمن بناتی تھی جب میں سائم بھائی کے گھر جاتا تھا سائم بھائی کو کینو کا جوس بہت پسند تھا اب جوس پیتے وقت ان کا نام تو نہ لے آج اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو اس کا مزا لیں آہ ورنہ سائم بھائی کے آگے پیچھے پھر پھر کر تو دھرکا گزارہ ہی مشکل سے ہوتا تھا آہ یہ بات تو ہے اب فیکٹری میں حساب کتاب تو دینا نہیں پڑتا تھا اور دیکھو فیکٹری سے اچھی خاصی رقم آتی تھی ہم مجھے صرف خرچہ دے پہ جس میں گزارہ بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا آجا سنو یہ فوڈ جو ہے نا یہ جاؤ جا کر وہ سمن کو دے آؤ اور باقی کا سمحال کا رکھنا کوئی ضرورت نہیں ان کو کھلا کھلانے کی عادت مت بگاڑیں سمن بھائی کو تو اپنا غم بنانے سے فرصت نہیں ہے ہر وقت کمرے میں بند پڑی رہتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آکے میرا ہاتھ بٹا دیں ہاں تو باتوں باتوں میں طریقے سے بول دو نا سنی چلے گا نا ہاں تو میں کیا دوں گی اب مفتی روٹیا تو نہیں تونے دوں گی نا ما بیٹی کو کام والی ماسی کو ہٹاؤں گی اور سمن بھائی سے کہوں گی کہ آکے گھر کا کام کریں اچھا ٹھیک ہے جو کرنا ہو کر لے نا یہ بتاؤ کہ رات کی کھانے میں کیا بنا ہوگی آج کڑائی گوش بناتی میرا بڑا دلچار ہے کھانے اچھا ٹھیک ہے بنا لے نا اچھا باقی کا فروٹ جو اندر پڑایا نا وہ اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا نا بہت مہنگا اور اچھی کالٹی کا لائے ہو دو چار دن دل کھول کر کھاؤں گا ہاں ابھی کمرے میں جا کے رکھتی ہو سب اور نا اللہ بچائے گوڑیا تو تو کچھ بچائی نہیں را سکتا کھانے کی بہت سمتی پڑتی ہے آرما ماما 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 مجھے انار انہاں نے مجھے نہیں دیئے میں نے خود انہیں فروٹ باسکیٹ کمرے میں چپاتے دکھا تھا میں نے کہا چاچے مجھے انار دیں تو انہاں نے کہا نہیں ہے وہ سکتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوں اسی لئے منع کر دیا نہیں ماما میں نے خود دیکھتے لال لال لیکن چاچے نے جھوٹ کے بولا ماما آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا بہت پوری بات ہے اس سے زبان بھی کالی ہو جاتی ہے چانتیوں میں یہ بیٹی جھوٹ نہیں بولتی میں آپ کو انار لا کے دوں گا پکہ پرامیس ماما پکہ پرامیس مجھے انار کا جوز بہت پسند ہے جیسے پہلے آپ پاپا اور میری لے بناتی تھی مجھے بلکل پہ صحیح بنا دینا سوچئے گر آپ کے بھی اس طرح حالات ہوں بھوک بچے کو لگی ہو ماں کے خالی ہاتھ ہوں ہمیں گلا کر رہی تھی کہ داما جی تو آپ گھر پہ ہی نہیں آتے ہیں فکر نہ کرو اس اطوار کو چلے جائیں گے تمہاری امی کے کر راحت میں نے کھانا بنا دیا جو بھی تم نے کہا تھا شکریہ سمن بھا بھی میرے سر کے درنے تو میری ماتھی ماری بھی تھی کہاں بنایا جاتا مجھ سے کوئی بات نہیں آپ ایسا کیجئے نا کہ اپنے لیوں گھریا کے لیے کھانا لے لیں برکے رکھیں میں آپ کے لیے نکاتی ہوں خالد بھائی مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے آپ کو پیسو کی کیا ضرورت ہے ایسی کونسی چیزیں جو خالد آپ کو لاکر نہیں دیتے وہ گھڑیا کے لیے کپڑے لینے تھے پچھلے سال کی کپڑے اسے چھوٹے ہو گئے ہیں وہ آتے نہیں اسے تو یوں کہے نا کہ آپ کو کپڑے لینے بابی میرے ہوتے ہوئے آپ اکیلے بازاروں میں پھریں گی میں خود آپ کے لیے اور گھڑیا کے لیے کپڑے لیا ہوں گا ہاں تو میں بھی تو یہ ہی کیا رہی تھی کہ حادث لے کر آ جائیں گے آپ لوگوں کے لیے کپڑے اور ویسے بھی چار لوگ آپ کو خوار ہوتاوا دیکھیں گے اکیلے تو کیا کہیں گے کہ بھاوج بوجھ بن گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنی یہ گھڑیا کے لیے کھانے دی جائیے گا دیکھا ٹھیک ہے چھالاک عورت ہے یہ میں ایسے تو ایسے مانگ رہی تھی جیسے سان بھائی فیکٹری جا کر میند کرتا ہے جو ان کو فیکٹری کی کمائی چاہیے بڑا لالچیپن دکھایا ہے سکسامان بھابی نے ٹھیک ہے ماما کیا پک رہا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے آپ نے تو کچھ نہیں بنایا گھڑیا ماما مجھے بہت بھوک لگ دی پلیز کچھ کرنے کو دین دے نا کام ملے کا تو ضرور کروں گی میری کام والی چلی گئی ہے تو آپ اس کی جگہ کام کر لیں ارے بھاجی آپ آپ کب آئیں بھاجی آپ نے اپنے آنے کا کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں آپ مجھے بتاتی تو میں اپنی بھاجی کو سیدھے ائرپورٹ سے بتا کر آتی تو تمہارا آس نیچیرہ کیسے دیکھتے موسیقی موسیقی